دلی شہر کے حالیہ فساد اور معصوم لوگوں کی ہلاکتوں پر پورے ہندوستان میں احتجاج جاری ہے ایسی ہی صورتحال میں شہدہ کے اہل خانہ کو مالی و دگر امداد کے لیے ہیدرباد یوٹ ٹرسٹ نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے دلی کے معصوم شہدہ کے اہل خانہ کو مالی تاؤن پہنچانے پر انہوں نے اپنے حکمتیں عملی بتائی اللہ علیکم رحمت اللہ برگادہو میں سلمان الحمدللہ آج میں خوش ہوں کہ اتنے ہیدرباد میں ینگ جنریشن کے اتنے نوجوان آگے آ رہے ہیں ہماری الحمدللہ ایک مہم چالو ہوئی ہے ہیدرباد یود کے نام سے تو جیسا کہ آپ سب تو واقف ہے ہی کہ ہندوستان میں حالات کس طرح سے کیے جا رہے ہیں بی جے پی مرکزی حکومت کے ذریعے ان پی آر ان آر سی سی ڈبل ہے کو لے کر ہندوستان میں ایک بربرتہ اور شیطانیت کی جا رہی ہے اور اس کا شکار معصوم لوگ بنتے جا رہے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ دلی میں ہوا جس میں چالیس کے خریب خریب یا چالیس کے پار لوگ شہید ہوئے جس کے اندر کئی معصوم لوگ ہیں ہماری کچھ بہنیں ہیں جن کے گھر جلا دیے گئے دکانات لوٹ لیے گئے تو اس کے چلتے ہوئے الحمدللہ حیدرباد میں کئی یہاں پر یود آگے آئے یہ مہم میں جھوڑ کر اس کو کامیاب کر رہے ہیں اور ایک مہم یہ چلائے ہم لوگ کہ جہاں پر جو جو لوگ مستحق ہیں دلی میں جو لوگ پریشان ہیں جو لوگ وہاں پر تکلیف میں ہیں تو ان لوگ کی مدد کی جائے حیدرباد یود کے ذریعے تو ہم لوگ ایک مہم چالو کریں حیدرباد میں خصوصی میرا ایک میسیج ہے یود کے لیے کہ وہ یود آگے آئے اور یہ مہم میں جڑ کر یہ مہم کو کامیاب کریں کہ آپ لوگ سب لوگ نکل کر باہر آ کر اس میں تاؤن میں حصہ لے تاکہ وہاں پر جو مستحق لوگ ہیں جو بہت ہی پریشان ہیں وہاں پر تھوڑوں کے گھروں میں ماتم کا منظر بنا ہوا ہے اور ہم لوگ حیدرباد میں یہاں پر بس ہمارے مال اور جان محفوظ ہے ہی بٹ وہ دن دور نہیں کہ حیدرباد میں بھی وہی منظر دیکھے گا تو ہم لوگ اعتجاہ تو کر رہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگ اتنے خسمت والے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ نیک کام میں چنا ہے تو میری آپ سب لوگوں سے ایک یہی گزارش ہے کہ آگے بڑھ چڑھ کر آئے اور یہ مہم میں تاؤن میں حصہ لے زیادہ نہیں بس آپ سے ایک روپے کی ایک مانگ ہے بس ایک روپے کی ایک مانگ ہے آپ سے جتنا ہو سکتے جتنا ہو سکتا اس میں تاؤن میں شرکت فرمائیے اور یہ مہم 31 یہ آخری دن تک چلے گی یہ مہینے کی آج جو مہم چالو ہوئی ہے اور 31 مارچ میں یہ ختم ہو جائے گی اور اس کے تصفیلات ہم لوگ آپ کو آگے کے ویڈیو میں بھی ہم بتائیں گے اور آپ کے حلقے میں بھی ہم آپ کو یہ مہم کے بارے میں تصفیلات سے ہم لوگ کو ہم آپ کو سمجھائیں گے آپ کے حلقے میں آکے گھر گھر آ کر ہم لوگ آپ کو ہر لوگوں کو اس بارے میں سمجھائیں گے کہ دلی میں کیا تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہم وہاں پر کئی مذہب کے لوگ وہاں پر پریشان ہیں ہر مذہب کے تاکہ ہر مذہب کے لوگ وہاں پر کافی طرح کے پریشان السلام علیکم ہم لوگ ہیڈراباد سے ایک ٹیم بنائے ہیں کہ ہیڈراباد یوت کے نام سے کہ ہم لوگ دلی میں جو بربرتہ ہوئی ہے جو سکولز پہ حملے کیے گئے ہیں اور مارکٹس کو جلایا گیا ہے تو ان کو ہم کس طرح سے مدد کر سکے کئی کالز آ رہے ہیں ہما کو کہ ہم ان کی کیسا مدد کریں ہم تو ہوتی دور جا نہیں سکتے تو ہم ان کی کیسا مدد کر سکے ہیں تو ہم لوگ آپ لوگ کے لئے ایک آسان ذریعہ بنائیں انشاءاللہ ہماری ٹیم وہاں پر جائیں گی وہاں کے حالہ سے آپ کو واقف کروائیں گی تو آپ لوگوں کے لئے ہم ایک ذریعہ بن رہے ہیں یہاں پر آپ لوگ ہمارے سے مدد لیجئے اور آپ لوگ ہمارا ساتھ دیجئے اس میں آپ لوگ سے جو جو بھی ہو سکتا آپ آ کے اس میں حصہ لیجئے ایسا نہیں ہے کہ میں میں بہت غریب ہوں میں کیسی مدد کر سکتا آپ سے بھی جتنی بھی مدد ہو سکے چاہے وہ ایک روپے کی بھی شکل میں ہو تو بھی آپ ہم لوگوں کو مدد دیجئے انشاءاللہ ہمارے بہن بھائی چھوٹے چھوٹے ماسوم ماسوم بچے اپنے والد کو کھو چکے ہیں اپنے ماں کو کھو چکے ہیں تو لہٰذا ہم لوگ ہمارے مو سے بھی وہ بات نہیں آ رہی کہ ہم لوگ بیان نہیں کر سکتے وہ ویسا حالت میں وہ لوگ گزر رہے ہیں اللہ ہما کو ایک موقع دیا ہے آئیے ان کا ہم ہاتھ پکڑ کا ساتھ چلیں گے یہ مت سونچیے کہ وہ لوگ وہاں پر جلے ہم کیوں ان کو مدد کریں گے لیکن یہ آپ کی جو سونچ ہے یہ بہت غلط ہے آپ وہ لوگ کے اوپر آج ہوا ہے آپ کے اوپر بھی کل یہ باری آ سکتی ہے آپ کے جو جو بھی آپ نکال سکتے ہیں آپ کے جان کی زکاة یا کچھ بھی نکال سکتے ہیں آپ کو کسی بھی شکل میں آپ ان کے لئے تاؤن کر سکتے ہیں تو ضرور بھی ضرور اس میں حصہ لیجئے اور ہمارا کانٹیک بھی نمبر آپ لوگ کو دے رہے ہیں ہم لوگ اور بینر پر بھی کانٹیک نمبر ہے آپ وہ کانٹیک نمبر پر بھی ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے سے کسی بھی طرح سے آپ مشورہ لیجئے ہم دیں گے اور آپ کے سامنے یہ جو جو بھی ڈیٹیلز آئیں گے ہم میڈیا کے طرح آپ کو ضرور یہ ڈیٹیلز پورے شیئر کریں گے ہماری ایک ٹیم اسپیشلی ادھر جا کے کام کر رہی ہے وہ بھی آپ جیسے ہو میڈیا میں دیکھ سکتے ہیں ہمارا بھی کانٹیک بھی نمبر ہے آپ لے لے سکتے ہیں جو بھی کانٹیک نمبر آئیں گا اب ہم میڈیا کے ذریعے ویڈیو میں آپ منشن کریں گے آپ زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری ہلپ کریے اور ہمارے جو بہن وہاں پر پریشان ہیں ان کی ہلپ کریے ہم لوگ کے ذریعے آپ لوگ کی ہلپ وہاں تک پہنچیں گے انشاءاللہ ہم یہ اللہ سے امید کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس نیک کام میں بڑھ چڑھ کر رسالے لینے کی توفیق خطا کریں اسلام علیکم میرا نام سید جلال الدین ہے یہ جو دلی کے واقعات ہوئے ہم آپ کو بہت تکلیف ہوئی ہندوستان کیا ساری دنیا میں غم کا ایک ماحول ہے کہ جس طریقے سے یہ بھرورتہ ہوئی ہم کوئی مذہب پہ نہیں ہم انسانیت پہ کام کرنے کیلئے جڑے ہیں اور آپ سب کو یہ ایک ہی میسیج دے رہے ہیں کہ کم سے کم ایک روپیہ ڈونیٹ کریے یہ سارے نوجوان کوئی اس میں پولٹیکل پارٹی سے نہیں ہیں کوئی جماعتی نہیں ہیں یہ ہیدر آباد کی یوت ہے اور الحمدللہ کئی ڈسٹک سے بھی ہمیں کال آ رہے ہیں کہ یوت جڑنا چاہ رہی ہے تاکہ وہ اپنے اس قیر کے کام میں آگے سے بڑھنا چاہ رہی ہے آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی جڑیے ہم سے یا کم سے کم ایک ہی روپیہ کم سے کم ایک روپیہ آپ لوگ ڈونیٹ کریے کیونکہ ہم ہیدر آباد میں کئی نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ دن میں سو سو روپیہ چائوں میں سگریٹوں میں گھٹکوں میں دال دیتے ہیں اس میں سے ایک روپیہ نکال کے دیجئے صرف تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو اس کا عذر ملے اور جنت میں آپ کا مقام بنیا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد رفان خان ہے آج دلی کے جو حالات چل رہے ہیں آپ سب واقف ہیں اسے کہ دلی میں کیسے لوگوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے روڑوں پہ نکل کر مسلمانوں کی جان لی جا رہی ہے کہ بس جو جو اس میں زخمی ہوئے ہیں جو جو شہید ہوئے ہیں جس جس کے گھر لوٹے گئے ہیں جس جس کے دکانی لوٹی گئی ہیں سب روڑوں پہ مسلمان آ گئے وہاں پہ بس ہم لوگ یہ سوچیں کہ ہم کیسے وہاں آپ کے لوگوں کی مدد کریں کہ وہ ایک ذریعے سے ہم لوگ ایک ترکیب نکالیں کہ کم سے کم ایک روپیہ وہاں کے لوگوں کی مدد کریں ویسے تو ہم لوگ بہت سارے پیسے خرچ کرتے ہیں دن میں صبح سے شام تک دنیا کے پیسے خرچ کرتے ہیں لیکن ایک روپیہ بس کم سے کم ایک روپیہ اگر سارے ہیدر آباد میں ایک دس لاکھ مسلمان ہیں اگر ایک روپیہ بھی خرچ کر دیں تو دس لاکھ ہو جائیں گے تو دس لاکھ سے کتنے سارے گھر اجڑے وے پھر صحیح ہو جائیں گے آپ یہ سوچ کے بس ایک روپیہ کم سے کم تو خرچ کریں ویسے تو آپ کی جتنی حیثیت ہے وہ حساب سے کریں کم سے کم آپ سے گزارش ہے کہ ایک روپیہ تو خرچ کریں نوجوانوں سے جو جو ہمارا یہ میسیج عام کریں سب پھیلائیے میسیج کو کہ ایک روپیہ کم سے کم ایک روپیہ تو خرچ کریں اللہ حافظ